موسیقی اسلام علیکم خواتینوں رات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا مرزبا جنیت سلیم اور ناظرین بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں سالگیرہ کی ایک بہت خوبصورت تقریب میں جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے سالگیرہ کا دنے آیا ہے سالگیرہ کا دنے آیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی ساتھی کی سالگیرہ پر بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو سات کے جوانے جلدینل اڑھالی پاؤنڈ دا کیک مگا ہے کیک تو آجائے گا اس پہ مومبتیاں کتنی رکھنی ہے پہلے بتاہیں تو اڑھالی مانی کتنے سالگیرہ کیوں اڑھالی سالگیرہ کی پہ میں دول کے وہیے ہلو اس کا مطلب ہے اڑھالیس مومبتیاں مگا ہوں ساتھ ہاں ہاں مومبتیاں نا مگانا ہسی باجیس سالگیرہ پہار کی درختنو آگلہ ہونی ہیں جیوید رکھنو اکلے کی تا دی شروع جانے ہیپی بردی دو یو ہیپی بردی دو یو میرے دے کہنے ہیپی بردی دو یو لیکن تو کیوں نے کہنا نہیں ہیپی بردی دو یو باچی میں انگریزان دے بڑی خلافہ میرے دے کہاں گی مبارکو بے او تریہ نا خوشا کریا کر انگریزان دے بچید دی رہن دی سرپ ایس کلوک بہت چٹے نے انگریز بیچ پکے راں گے بی اندے جن اے جی جلدی نل کےک مغالا تے مغانا آٹے دا بس با جی آج کل ڈائیٹ تے بے گھن دی یا میں دے دی کوئی چیز نہیں مکھا آئے نی کا بھی ڈائیٹ تا نو ہی کہن دی یا میں دے نو کئی رہی مکھے رہا اتنو چان ٹوکر چا بندہی ہیم دی چان ٹوکر علی بوری اگری اینجی رہ خیل دی جی میں نکہ بچے چینی یا لنڈا باکھول کے بیٹھا ہے زیادہ شوکی نہ ہو ڈائیٹ تے بے ہو چان ٹوکر تے ہمیں شکلن کھان دی ہے پوکھنی سو لگ دی کہن دی یہ خوشکند ہے نا کہ کرچ کرچ میں نو بڑی 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 آگی ہے آئے دردردیاں گلا کر کے باو جی دا تیان باو جی مگاؤ کےک مگاؤ نا ست کے جام آج تے ٹائی بھی میرنل میکشن کر کے لائی ڈائیٹ تے انجلائی جی میں باہر در ملکتہ سے آبراکراسنگ ہوں گی یہ کچھ جگہ سالگیرہ بنانے کی ہمارے پروگرام کے سیٹ ہے ست کے جام آتے سی دنیا ٹیوی دی سالگیرہ تے ہی نان آچنے ہیں تے ساڈی سالگیرہ تے تن کوئی خوش ہی نہیں جنیت جی آتی مو بچے سی آرکی اتر آگیا ورنہ پیشلی باری باچی سالگیرہ رکشہ یونین والے نے کی چیزی رکشہ یونین وہ کیوں باچی دے دو رکشہ بھی نہیں چاہاں بڑھتا اچھی خاصی عام دن ہو گیا نہیں جنہیں ایسا میں نے لویا راس نہیں ہے جتا ہوں پندرہ ویز آرپی یا کتھاؤ یند ہے رکشہ دے ایکسیڈنٹ ہو یند ہے رکشہ و رکشہ سب کے جام آنا باچی نے لویا راس ہے تے نہ بلے تی کیوں راس ہے بچاری تا گلا بھی بہے جانتے ہیں رکشہ بھی بہے جانتے ہیں آجی دا کاروبار کیسے میں بانتا ہے ایک وری تے کھلوتا رکشہ اٹھ گیا وہ کیسے بس بچاری ایک دن تھاک گئی تے رکشہ دے پچھلی سیٹ تے ساؤں گئی کھاب اکھر گوشتے مزے لہ رہی سی پانسہ پلٹے ہیں تے رکشہ اٹھ گیا اجر اس کا مطلب ہے کہ آپ مختلف بزنسز بھی کرتے ہیں جنید صاحب ناچنے ہیں تیسی مجبوری نال میرا سلی ناس در بیٹھتے ہیں تے اور کی اے میرے پیار نل پنکی پنکی کہہ دے ہیں میں تے والو دا ایسن جان سینان الکل اناس دے گورمنٹ امریکہ دے بھی زیدی میری ہیلپ نہیں کی تھی وال پھر میرے وال دے ایسن میں پھر سرخی لاکھ نے چلنا کھپیش جنہاں خرچہ میرا پدامہ دے آن دا سی وہ دو ادھا میک اپ دے آن دا تے اور کی نہیں یقین تے آن دے لو چونے ساپ تسی میری کہانی نہیں سنوگے سنوے دی کہانی بھی دواری کہانی چینل تے بھی چال بیٹھتے ہیں ملتان میری تیل دی دکان سی شیمپو تا دور آیا تے تیل تا کام تھپ ہو گیا پوک دی وجہ تو موت میرے سمانے نچل لگ پئی پھر میں پوک مٹان آس دے موت دے کھو تے نچل لگ پئی پھر موت دے کھو تے ویکھان آلے لوکانے میرا نام مدوگی راک دیتا دیونے دا مزائیہ پروگرام میں چون لوگ کا نروان دے یا نہیں نہیں ایسی کونسی بات دے سنانے دیں بلکہ سب سنائے آپ کی کیا کہانیہ جی بہو اے تے اپنی سٹوری کسی نالے تے بے کے بھی سنا دن دیں میں تو کسی پور فضا مقام پر اپنی زندگی کے ورک پلٹوں گی شوک ہی جی پور فضا مقام اینا خرچہ ضرور کرنے ایدرو پر ڈسٹل فین لاؤا پر سارے ورک پلٹ جانے مرہ پر چاہیے مرہ پتر ہوتا ہے میں آپی سنا دن ہی ہے بہو میں تھے کرکٹر بننا چانی سا پر ایٹس کر کر کے میں تھک گئی تو میں نے پتہ لگا تو یہ تھے میرے دوستے دیں یہ تھے سفارشتے راکھ دیں میں نے بڑا دوکھ ہویا ترک میرے دوست نے دسیا کہ اس ملک سے ایک خوزر ہیں دای میں جسے میرے دٹھ دیں سفارشتے نہیں دیں لیکی لی گوگلی دی پر ایٹسے کر کر کے میرا ڈانس دا آنگتے بڑے آئی ہوئے آسی میں پھر انہوں نے جوائن کر لیا اے عمر اکمل میرے شکر دے ڈانس دے سلاب تم سناو اپنی کتھا باؤ جی میری نا شورلی آپ ٹاکیاں دی دکان سی جب اکومت دی پبندی دی وجہ تو دکان کے چال دی نائی سی ایک دن شوکہ جے باندہ دکان چی بالگا سی گٹ سوٹ گے پنیا منٹا جو بہری ساری دکان چال گے اے بچاری پھر ایک شورلی دی بہاں پھاڑ کے کار مچا لگے میں کیا جو نیرے ساپ اے خوشے دے کانے سنو گے جو میری بھی گل سنو گے میں تو اتریاں تم ہی سنا لے تو وہی دکان لی ساڑے تو چلن دی آئے تو بس بارہ سال پہلے میرے کلوئی کتل ہویا سی اور جی نا دا کتل ہویا سی یو نائی سندھ انہ نے پھر بدلہ لینہ ستے دی ٹینڈ کار دیتی کہ پھر جتھے جاں گے داستا سی میں بدماشہ ہوں انہ دا حاصل نکل جانا سی انہیں پھر سوچے ایک وہ حاصل مخول علی کام کرائیں پھر ٹول کی وجہان لگ پی دیکھیں بجے تو یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہوا ہے لیکن معاشرے کی تو آج بھی یہی شدید خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کسی نہ کسی شعبے میں ضرور کام کریں یہ جواب تو پھر آپ کو اپنے گھر میں مل سکتی ہے تو یہ اچھا کھانا پکا لیتی ہے نہیں بھو جی امیتے ساٹھی ہو اور کام بھوی کار ساکتی ہے کہ تو یہ ساٹی لیفٹ خراب ہوئی ہے بندے رسینہ بان کے اتھے بھی کھچ لے گی چھوٹکی بخواست نہیں کری دی بندے بھی کسی نے رسینہ بان کے کھچے لے ایک کاری مریج نے آج ساب کہے سنگ فانکشن کرے رس تے ہیٹ پاپے ہیں دا کھوٹا ہمیں چاہ رہے ہیں دا کھائچ دیکھ کے مار گیا بہجی نے آتھے کوتا رہا سنال بن کے آتھے کھچے دے دا ہوتا دی پکی ہو گئی کہ بہجی اے جو پی کار لے دی نہیں ہم تریو اپنے روڈ ہیں ہم دیر ہو گیا یا باؤن انہوں کےک دا دی کاؤ گیا چلو بہجی مگاو کےک دے کیک کارٹنے کی جگہ نہیں ہے نا بہجی اس کو کےک دے پکھے نہیں ہم ستھیانگ سلو بہجی سالگرہ تے ہاتھ کی تو سی بھی شریک ہو جا آپ اپنے گھر پہ سالگرہ کی تقریب ریکھ لیں میں ادھر آ جاؤں گا بس در کوڈ پینٹ پاک یا نا جی ساڑی بڑی خواہش ہے کہ کوئی کوڈ پینٹ والا ساڑے کر دی بیل و جاوے تب بیلتی آنم جانا بارشاہ دا موسا میں اپنی چکٹی ہوئی اگر درے دوسری بیلو جاندے ہو در بیلو جاندے ہو اچھا باو سے زیادہ توفلی آن دی کوئی ضرورت نہیں بس دو سوٹ لیلن دے لے نا میں سنو سنچ لیلن بڑے شوق نہ پاندی تو لیلن کے اب تمبو بھی آنا شروع ہو گئے لیلن بڑے شوق نہ لپاندی ہے پہ دلیج نکل دی ہی تلک جاندی تلک ہے تو جلدی نل اٹھتی تو نہیں چکڑچی چونکڑی مار کے پات پات کار دی رہے نہیں کھلو جو نہیں شوق ہیو سال دے چھے ایک سال کرام نانیم دیئے تو تو انوٹچ کرا ہونا یہ شروع ہو جاندی چھے ایک سال چھے چار چھے سال کرام نانیم دیئے انہوں نے کوئی نکوش کہن دا چھت کر جا باجی نو گسہ چڑ گئی چھدہ بابا جی ہے نا نو تو سکر ان نکل لگیا نا میں نے ایک مس بیل دے دینا پھر ٹھے اسی تیاری کیا گیا نا پھر ٹھے تیار چھے پھر ٹھے ہیں نا پشھل سال کرنا تبھی سارے مامان کا را کے تبا جی اگر تو تفاہبتو بین کے بیڑے چ چھے پھے گیا ای برو بنان دی پھو ٹھے توفے بھی واپس لیا ہے تو نا لگالا میکن دے ہی نا رام نا پھو نی با جی اسنی مس ای اللہ کندی اسی تیاری کار لیجے باو میں ترنا کری چوڑنی بولیا ہے اینا تیاری توری کوئی نہیں کرنی بیڑا جو بارش وڑا پانی کرنا ہے باو انہوں نے بھی پتا ہے ایسی کو فیس بائب چنی رہی دیا جیڑے ملے چنی نہیں ہیں پارش اللہ پانی جھلوتا ہی ہندہ ہے یہ بارش اللہ پانی جھلوتا ہندہ یہ گلی جھ موڑتے خراب مونڈے جھلوتے ہندہ میں سے یہ اب سالگرہ منانا اس انداز میں باقیدہ بزنس کی شنگل اختیار کرتا جا رہا ہے اکسر سلیبرٹیز میں صرف مال بٹورنے کے لیے سالگرہ رکھ لیتے ہو یا نہ ہو کوئی نہیں جانتا پتا ہی نہیں ہائے چنی ایسا بٹے مٹے لوگ کرتے ہو ان کے سالگرہ بزنس سے مسکین آنکی کرنا ہے باو انہوں نے لوگ کی مزاک لیندے نے اب میری سالگرہ تے ایک دوست نے میں نے دو تولے دی سولے دی چین پائی میں پا کے بار نکلی ہے وہ تو بارش رہی تے ہو بارش کا گزور نہیں ہے میرے خلال آپ نے پہنی ہوگی تلوے کی پہنی ہے انہوں نے فون کر کے کیا ہے چین تلوے دی اترا گواند ہے کوئی گا لی تیرے مون المیش کر دئی میں نے خوشی ہوئی میں نے خوشی ہوئی کہ میرا مو گولڈ نے بہرحال ہم سب کی تو یہ شدید خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جہاں جہاں جس جس شوپے میں کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں پورے اعتماد کے ساتھ کریں معاشرہ آپ کو رسپانڈ کرے گا جلائے صاحب آپ جیسے پڑے لکھے لوگ وہاں کئی ایسا سوچتے ہیں مگر بعد قسمتی تو ہماری ہے معاشرہ زیادہ آن پڑوں کا ہے اور اترے ایسا ایسا ہمیں دانکار دینے کہ تو انتاثر نہیں ساکتے ہیں سیار شہر ہو کرتے ہیں فنکشن دے جہاں آنستے باہر نکلنے ہیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ مانگا گیا یا رشتہ دینے کی پیشکش کی گئی اور وہ نہیں قبول کی گئی اس کے نتیجے میں جو خاندانی دشمنیاں ہیں ان کی تعداد میں پہلے کی نسبت اب مزید اضافہ ہو گیا یعنی میں نے کچھ ایکسپرٹ سے پوچھا تھا پولیس اور سوشالوجی کے ایکسپرٹس وہ کہتے ہیں کہ قتل کی وارداتوں میں سے پانچ میں سے ایک قتل کی واردات کی جو وجہ دشمنی ہے وہ رشتے کا نہ ہونا